بسم اللہ الرحمن الرحیم گورنمنٹ لائف سٹاک پیرابیٹ کالیج راکھ کلامہ میں تمام دوستوں کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ تو فارما کالو جی کے آج ہمارے جو لیکچر تھا عدویات کی تیاری اور اس کی جو مختلف صورتیں ہیں اس کا آج جو ہے ہم سیکنڈ جو لیکچر ہے اس کے بارے میں بات کریں گے لاسٹ لیکچر میں ہم نے بات کی تھی عدویات کیا ہوتی ہیں اور ان کی تیاری کیسے ہے اور عدویات کن کن شکلوں میں موجود ہوتی ہیں تو اس کی مختلف شکلوں کے بارے میں عدویات کی جو مختلف ٹائپس ہیں ان کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا گولیاں کیپسولز اور ٹیکے تین جو شکلیں تھیں ہم نے ان کے بارے میں ہمارے لیکچر نمبر ون میں ڈسکشن کی تھی تو آج ہم اسی لیکچر کو آگے فردر ڈسکس کرتے ہیں تو آج ہم بات کریں گے ایک دوائیوں کی جو صورت ہے پاودر میں جو دوائیاں ہوتی ہیں وہ کون سی دوائیاں ہوتی ہیں اور اس کے کیا پلس پوائنٹس کیا ہیں اور مائنرس پوائنٹس کیا ہیں اور پاودر شکل میں وہ ہوتا کیا ہے جو بھی دوائی خوشک اشیاء کے جو چھوٹ چھوٹے ذرات ہوتے ہیں جو دوائیاں خوشک شکل میں ہوتی ہیں اور چھوٹے ذرات کی شکل میں ہوتی ہیں ان کو ہم جو ہے وہ صفوف یا پاودر کہا جاتا ہے پاودر کی مختلف اقسام ہیں کچھ پاودر جو ہوتے ہیں وہ منفرد پاودر مفرد پاودر مفرد پاودر کہلاتے ہیں جن میں ایک ہی طرح کی دوائی ہوتی ہے کچھ پاودر جو ہوتے ہیں وہ مرقب پاودر کہلاتے ہیں جن میں ایک سے زیادہ جو دوائیاں ہیں ان کو اکٹھا کر کے وہ پاودر جو ہے وہ بنایا جاتا ہے اور صفوف کے جو ذرات ہیں ان کا سائز جو ہے وہ ایک مایکرون سے لے کر دس ہزار مایکرون تک ہوتا ہے اب آپ کا یہ کنسرن ہوگا کہ مایکرون کیا ہوتا ہے ملی میٹر کا جو ہزاروہ حصہ ہے وہ مایکرون کہلاتا ہے ایک ملی میٹر اور اس کا پھر جو ہزاروہ حصہ ہے وہ مایکرون کا کہلاتا ہے جو پرانا دور تھا اس میں زیادہ تر جو ہے وہ صفوف ہی استعمال کیے جاتے تھے ٹھیک ہے لیکن پھر آہستہ آہستہ اس میں جدت آگئی گولیاں کیپسول ٹھیکے یہ وہ بنتے گئے لیکن اب بھی آپ اگر بعض حکیموں کے پاس جائیں تو وہ آپ کو جو ہے وہ سفوف ہی دیتے ہیں پورڈر شکل میں دوائی دیتے ہیں پڑیاں شڑیاں بنا کے کہ آپ یہ لے جائیں اور اس کو استعمال کریں ٹھیک ہے جی مائے کے مقابلے میں جو ہے جو مائے جو سیرپ ہے اس کے مقابلے میں سفوف جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ مائے جو ہے وہ تھوس کے مقابلے میں اس میں تبدیلیاں تیزی سے ہوتی ہیں سفوف کے ذرات جو ہے وہ چھوٹے ہوتے ہیں اس لیے دوسرے تھوس اجزاء گولیاں کیفسول و غزارہ کے نسبت جو ہے سفوف جلدی جو ہے وہ حل ہوتا ہے اور تیزی سے حل ہونے سے دوائی جو ہے وہ خون میں جلدی جذب ہوتی ہے اور زیادہ مقدار میں برقرار رہتی ہے ٹھیک ہے جی تو سفوف جا پورڈر کی بہت ساری اقسام ہیں اس میں نمبر بن بہت موٹا سفوف نمبر ٹو موٹا سفوف نمبر تھری درمیانے درجے کا موٹا سفوف نمبر چار لطیف سفوف نمبر پانچ انتہائی لطیف سفوف اور نمبر چھے جو ہے انتہائی لطیف ترین سفوف تو یہ سارے جو سفوف ہیں ان کو پورڈر کا جو سائز ہے اس بیس پہ ان کو تقسیم کیا گیا ہے اگر میں نمبر ایک بہت موٹا سفوف یہ وہ سفوف ہے جن کے زراد کا سائز دو ہزار مایکران سے دس ہزار مایکران تک ہوتا ہے تو ایسا سفوف جو ہے وہ کہلائے گا بہت موٹا سفوف اس کے بعد ہے موٹا سفوف اس کے زراد کا سائز دو سو مایکران سے لے کر ایک ہزار مایکران تک ہوتا ہے اس سائز کے جو سفوف ہیں ان کو جو ہے وہ گولیاں بنانے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے مطلب اس طرح کا جو موٹا سفوف ہوگا ان کو پریس کر لیں گے اور گولیاں بنا لیں گے اس کے بعد ہے درمیانے درجے کا موٹا سفوف اس کے جو دانے کا سائز ہے وہ تین سو مائکران سے لے کر چار سو پچاس مائکران تک ہوگا اس کے بعد نمبر فور لطیف صفوف یہ وہ صفوف ہے جس کے ذرات کا سائز دو سو مائکران سے لے کر اڑھائی سو مائکران تک ہوتا گا اس کے بعد ہے انتہائی لطیف صفوف یہ وہ صفوف ہے جس کے ذرات کا سائز ستتر مائکران سے لے کر دو سو مائکران تک ہوتا ہے نمبر جو چھے ہے وہ ہے انتہائی لطیف صفوف یہ وہ صفوف ہوتا ہے جس کے ذرات کا سائز ایک مایکران سے لے کر بیس مایکران تک ہوتا ہے اچھا صفوف وہ ہوگا جس کے ذرات سائز میں چھوٹے اور یکسا ہوں مطلب سائز بھی چھوٹا ہو صفوف کا پاریک ہو اور سائز بھی سب کا ایک جیسا ہو کیونکہ پھر وہ خون میں جو ہے وہ زیادہ مقدار میں تھوڑے وقت میں چلتے جائیں گے اور مقامی طور پر خلش مطلب ایریٹیشن جو ہے وہ بھی کم پیدا ہوگی صفوف کو بیرانی طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس کی آگے فردر تین کائپ ہیں ڈسٹنگ پاودر ڈسٹنگ صفوف نسوار کرنا یا انسفلیشن اور ابزرلیشن ابریز لیش صفوف ڈوٹس پاودر ڈسٹنگ صفوف کون سا ہوگا یہ مقامی طور پر بیرونی جلد کے لئے استعمال ہوگا یہ غیر زہری لگا مطلب ٹاکسی سیٹی اس میں نہیں ہوگی اس کے زراد کا سائز نہایت لطیف ہے تاکہ یہ بیرونی طور پر سوزچ نہ کرے لیکن جلد اثر بزیر ہو جلد پر لگانے کے لئے آپ کو کوئی پاودر دیا جاتا ہے کہاں جی پانی میں مکس اس میں پانی تھوڑا سا مکس کر کے پیسٹ بنا لیں اور اس کو جلد پر لگائیں تو ایسے پاودر جو ہیں وہ کہلائیں گے ڈسٹنگ صفوف اس کے بعد ہے انسفلیشن نسوار کرنا یہ بھی بہت ہی لطیف زراد کا صفوف ہوتا ہے جس کو جسم کی کیوٹیز ناک کان ہلک دانتوں بغیرہ کے لئے استعمال کی جاتا ہے ناک میں آپ کے کوئی انفیکشن ہے کان میں ہے ہلک میں ہے تو یہ جو ہے صفوف استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد جو نمبر تھرڈ ہے وہ ہے عبریزلش صفوف یہ مکمل طور پر حل پذیر عدویات ہیں اور استعمال سے پہلے پانی میں حل کر کے جسم کی مختلف جو اجزاء ہیں ناک ہے کان ہے ان کو جراسیم سے پاک کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کو عام طور پر جو ہے وہ جو جانوروں کی وجینہ ہے یا رحم کے یوٹرس ہے اس کو بھی جراسیم سے پاک کرنے کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن یہ ناک کان اور آنکھوں کی صفائی کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے تو یہ ایک مکمل تھا آج جو ہے وہ صفوف کے بارے میں تو اس بارے میں کسی بھی دوست کا کوئی کوئیسٹن ہو تو وہ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اپنا خیار رکھئے گا پاکستان زندہ بار